دھرماندرن اور نقسلی سمسیہ دونوں میں سے کونسا بڑا مددہ ہے اور باستر کے سندر میں آپ جو بات کر رہے ہیں باجبہ دعویٰ کرتی تھی نقسلی سمسیہ ختم کر دیں گے پندرہ سال رحمان سنگی رہے نقسلی سمسیہ ختم نہیں ہوئی دس سال سے موڈی جی کی سرکار ہے نقسل سمسیہ ویسے کی ویسی ہے باجبہ کے نیتہ چنجن جرمہ رہے جا رہے ہیں اور ہمارے نئے گرہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم نقسلی اسے بات کرنے کے لیے تھی آ رہے ہیں کس دشاہ میں جا رہے ہیں ہم لوگ مہیش جی کیا سوچتے ہیں نقسلی بات کرنے لائک ہیں دیکھیں نقسلواد کو اگر کسی نے دمداری سے لڑا ہی لڑا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے لڑا ہے اور لگاتار ہم لڑتے رہے اور لیکن درپاگے سے پانچ سال کا کانگریش سرکار جیسے آپ نے سنا ہوگا پردیش کے پوری مکی منتری عدنی بوپیس بھگیل کہ ہم نقسلواد کو ختم کر دی ہے ختم ہو گیا ہے بہت کم سمیت چھترم ہے اگر ایسا کہ یہ لوگ ختم کیے ہوتے تو آج اچانک کہاں سے پیدا ہوگے اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو تارگیٹ کر کے ان کو مارا جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہوگا جو جیرم کانڈ ہوتا ہے ہمارے پردیش کے بڑے بڑے جو دگج ہمارے راجدیتی نیتاؤں کو اتیا ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی کا لے ان کا سہادت جو ہوا لیکن اسی گھٹنا میں ہمارا بستر کے بڑا نیتا سمیت نیت رہتا ہے لیکن وہاں سے بچ کے موٹر سائکل بھاگ جاتا ہے اور لگاتار چوناؤ جیت کے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو سنڈرکشن مل رہا ہے اس لیے خاتمہ ہوگا اور ہمارے SSB گریہ منتری ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہر پانچ کلومیٹر میں ہمارے کیمپ کھولا جا رہا ہے نید نیلنار کے مادیم سے یہاں کی وہاں کو روزگار دینے کے لیے کیندر کے راجدی کے یوجناؤں کو وہاں پمچا کے مون لگارہ میں ان کو جوڑنے کے لیے لگاتار پریاج کیا جا رہا ہے اور مجھے بھروسہ ہے کہ آنے والا سمیہ میں آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارے ڈبل انجن کا سرکار ہے نکسلواد یہاں سے ختم ہوگا اور اہی بات دھرمانتر کا سمسیہ یہ کسی بیکتی کا یا میرا نہیں ہے اور ہمارے بستر کے لوگوں کا ہے اور بستر کے لوگوں کا آواز چھتیگڑ کا ورطمان ویشن دیو کی سرکار نے چھونا ہے اور ان کے لیے کانون بھی بنایا جا رہا ہے اور سویدانک روپ سے اس کو روکا جائے گا اور یہ دونوں سمسیاں کہیں نہ کہیں آنے والا سمیہ میں یہاں سے سماتھ ہوگا